ہیلو دوستو اسلام علیکم ایسا کھولنے والا ہے تھم نیل میں آپ نے دیکھ لی ہوگا تو دوستو آج ہم اپنے ہمارے بٹیرے ہیں ان کو اپنے ماسٹر ٹرینڈ میں کھلا چھوڑیں گے اور دیکھیں گے ان کا ریاکشن کیا ہے مطلب پس ٹائم ہم اپنے بٹیرے ماسٹر ٹرینڈ میں کھولنے کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بٹیروں کا ریاکشن کیا ہے کیا وہ اڑ سکتے ہیں کیونکہ میں نے سونا ہے بٹیرے اڑتے بھی ہیں ان کو دوستو ابھی تک ہم نے چیکنے کیا آج یہ بھی دیکھ لیں گے اس کے علاوہ دوستو ہمارا بیبی پیجن یہ دیکھیں مکمل طور پر بڑا ہو گیا اور باہر اب انہیں بھی لگیا دیکھنا میں اس کے قریب جاؤں گا تو کس طرح اڑے گا یہ دیکھیں دوستو اس کے مکمل پر آگئے ہیں اور دیکھیں پروں کا کلر کتنے مزے کے ہیں دوستو اور یہ فینسی پیجن بنی گے آپ دوست کافی زیادہ یہ کہہ رہے تھے مجھے لگ رہا تھا یہ سادہ کبوتر ہے لیکن دوستو اس کے پاؤں پر بال آگئے ہیں یہ ہمارے سرخے کا جو بچے ہے دوستو اس کی فیمیل بھی سادی تھی خود بھی وہ سادہ تھا لیکن بچہ دوستو ان کا نکل آیا ہے فینسی مطلب پاؤں پر بال لے آیا ہے تو مجھے ایسے مطلب فرس ٹائم ہوا ہے کہ سادے پیجن کا دوستو فینسی اس طرح بچہ نکل آیا ہے تو کافی مطلب اچھا تجربہ بھی رہا ہے کہ اس کا جو اگلا انڈا ہے شاید اس میں سے بھی فینسی ہی بچے نکلے تو دوستو آج میں نے صبح صبح ہی مولٹن بینٹم کو یہاں پہ بند کر دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ اندر ان کے مطلب میٹنگ بھی ہوتی ہے اندر ان کے پیر بھی بنتے ہیں اور ماشاءاللہ بھی یہ انقریب دوستو انڈے بھی دے دے گی کیونکہ دس تین ہمارے سیٹپ پہ آئے ہوئے آیا چکے اور پیر بھی لگ رہے ہیں تو ہمارا شہرو دوستو دیکھیں الگ رنگ میں بند ہے اور یہ اکیل ہے اس کے لیے دوستو کیونکہ ہماری فیمل تو اب انشاءاللہ ہیچ ہوگی اور ہماری تین تین فیمل کے بچے آئیں گے تو کافی زیادہ دوست کمنٹس میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کافی زیادہ ہمیں بھی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کب ہماری شہرنی کے چکس نکلیں گے ایک بھائی نے دن بھی کاؤنٹ کیے ہوئے تھے اور ان کا یہ مطلب کمنٹ آیا تھا تین چار گنگ رہ گئے ہیں شہرنی کے بچوں کو ہوا جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو آپ دوستو سے پوچھوں گا کہ کتنے کتنے ان کو چکستے ہیں تو دوستو لازمی مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ ہم ان کو کتنے چکستے ہیں زیرا سائز میں تو بڑی ہوتی ہیں ہماری حصیل مرگیاں ہمارے بلیک ٹیل جیپنیز ہمیشہ کی طرح آج تو دوستو انہوں نے دو دو انڈے دی ہوئے ہیں لیکن فیمل کافی زیادہ گرمی میں آئے دیکھیں آپ ان کے تاج سے دیکھ لیں دوستو یہ ریکھیں مل اپنے حالت میں مل کا کوئی تاج کا وہ نہیں ہے لیکن فیمل دوستو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دو انڈے یہ دیکھیں دوستو ابھی ابھی انڈے دیا ہیں کیونکہ کافی زیادہ ہیٹ اپ وہ انڈے تو اس کو بند کرتا ہوں اور کیونکہ آج ہم نے اپنے بٹیرے کھول لیا تو مجھے بھی کافی زیادہ بٹیرے کھولوں گا تو کس طرح سے وہ بھاگیں گے کیونکہ پہلا دینے میں نے پہلے سے ہی پریزاد اور پری کو بند کر دیا کیونکہ مجھے پتہ تھا وہ دونوں کافی زیادہ شرارتی ہیں اور وہ ضرور شرارت کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا جب میل ہوتا ہے جنل کا بچہ ہوتا ہے وہ کسی اور کو اپنے سیٹپ پہنی آنے جاتا ہے یہ بھی اس نے اپنے غلام ہی بنائے ہوئے ہمارا کالیا دیکھیں کالیا اب دوستو ان چھوٹوں میں کالیا دول ہے ان کا یہ دیکھیں یہ جو چھوٹا گوم رہا ہے مولٹن بینٹم اس کا بھی دوستو کوئی اچھا سا نام بتائیں کیونکہ ہم نے کالیا تو رکھتی ہے یہ چھوٹے کا بھی کوئی نام تو ہونا چاہیے اور اس ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھی ہے وہ دیکھیں گنجا سا دوستو جس کے اوپر بال ہی نہیں ہوتے ان دونوں کے لازمی آپ دوستوں نے نام رکھنا ہے اور کمیٹس میں مجھے لازمی بتانے ہیں کالیا تو رکھا ہوا نام چھوٹے دوستو لازمی نام بتائیں تو ادھر آتے ہیں اب بیبی پیجن دیکھیں خود ہی پلائی کر کے دوستو اندر آگے اور پیٹی کے اندر یہ رکھیں جہاں پہ اس کی ماں اوپر بلکہ میل بیٹھا ہوا ہے اس کا فادر بیٹھا ہوا ہے انڈے کو ان کے بیٹھ کر رہے ہیں وہاں پہ جاتا ہے خود ہی مرضی سے باہر آتا ہے کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر آتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں پریزاد اور پری کو میں نے فیلال بند کر دی ہے کیونکہ یہ اندر جو مٹی جو ہم نے بھورا ڈالا تھا لگڑی والا اس میں دیکھیں یہ کس طرح سے جس طرح مرگیاں کرتی ہوتی ہیں فریش ہونے کے لئے تو اب دوستو ہم اپنے بٹیروں کو کھولنے کی باری آگئی ہے کیونکہ ان کا کیجہ آج پس ٹائم کھولے گا تو یہاں پہ شیرنی کو بھی دیکھ لیں اس سے پہلے شیرنی بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آج کھوڑا سا اس کا مو بند ہے شاید گرمی کم ہوگی تو انقریب اس کے چکس پیائیں گے اندر ہی دوستو ہم پانی رکھ لیتا ہوں ادھر آگئی گندم وگرہ بھی ڈالی ہوئی ہے کھاتی ہے تو جب باہر اس کا مطلب پوٹی کا ٹائم ہوتا ہے پھر اٹھا لیتا ہوں مطلب صبح شام اس کو دو ٹائم میں کھولتا ہوں تو اب دوستو ہم اپنے بٹیروں کو کھول دیتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فوری طور پر باہر آئیں گے دیکھتے لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں بلکہ ان کی تو دوستو مجھے آواز بھی پتہ نہیں کس ٹائپ کی آواز یہ نکالیں گے تو باہر آئیں گے یہ دیکھیں بندر ہمارا ککو کا جو ککو کہہ رہا ہوں ہمارا جو مولٹڈ کا چھوٹا پیس ہے بٹیرے تو دوستو باہر آنے کے موڈ میں نہیں ہے لیکن میں ان کو آسطہ آسطہ باہر نکالتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ ان کا رییکشن کیا ہوگا دیکھنے ابھی دوستو فریش کس طرح یہ دیکھیں آسطہ آسطہ پر ماریں گے اور باہر بھاگنے کو ہوں گے سارے باہر چھوڑتے ہیں کیونکہ آج ان کی ازادی کا دین ہے تو ان کو تھوڑی ازادی کیوں نہ دے دی جائے پیس ہے دوستو مولٹڈ کا یہ شرارت کرے گا وہ دیکھیں دوستو بٹیرے اب سارے بھاگیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساروں کو ہم باری باری باہر چھوڑتے ہیں چلو 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 باہر جاؤ باہر جاؤ آج ان کی ازادی آج ہی انجوائے کر لیں یہ ہماری فیمل بڑی ہم ایسا کرتے ہیں دوستو ان کو اپن دو کیا ہم نے لیکن پہلے ہم یہ ہمارے جو مولٹڈ بینٹم یہ پیس ہے کیوں نہ ان کو بند کر دیں کیونکہ یہ کافی زیادہ شرارت کریں گے اور بار بار آئیں گے ابھی تو ادھر چلا گیا ہے خیر تب تک میں یہ دیکھیں دوستو یہ یونیک سیلر والا بٹیرہ یہ بھی بہر آگیا ہے اور یہ مکمل مہل ہے اور اس کے میں نے پیر بھی لگتے دیکھیں ان فیمل کے ساتھ سارے بٹیرے ہم بہر چھوڑتے ہیں وہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ کیونکہ یہ مولٹڈ بینٹم تب قریب آ رہا ہے دوستو یہ اندر فیڈ اس نے دیکھ لی ہے تو بٹیروں کے کیج میں آپ کو پتہ ہے ہر ٹائم پہ فیڈ ہوتی ہے مجھ سے ایک غلطی ہوگی ہے دوستو ہم نے اپنے بٹیروں کو کاؤنٹ نہیں کیا کیونکہ آخر میں جب ہم بند کریں گے تو ہم کاؤنٹ کر کے ہمیں یہ فیمل آگی جو یونیک کلر والی تھی اس کا مل ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے اور یہ ہمارا فائنل ایک فیمل یہ دیکھیں دوستو اب ہمارے بٹیرے کس طرح سے پریش ہو کے باہر گومیں گے اور کس طرح سے گوم رہے ہیں سارے آئے کی جگہ دوستو آئے ہوئے ہیں اور کافی تیز تیز چل رہے ہیں کیونکہ آج میں نے فرس ٹائم دوستو اپنے ماسٹر ٹینڈ میں کھلا چھوڑا ہے یہ دیکھیں آوازیں نکال رہے ہیں اور وہ دیکھیں دوستو کتنا فریش ہوئے ہوئے اور یہ کالیہ اب ان کے پنجے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس کو آئے گیا فیڈ نظر وہ دیکھیں ان کا پانی میں بھی فیڈ ہی ہے اور سارے بٹیرے اب حیران ہوئے ہیں بھائی ہمیں کھول کے در لیا اور یہ ہمارے ساتھ وہ کیا رہا ہے کچھ ادھر گوم رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دو فیمیل ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ اب اپنے میل کو تلاش کر رہی ہے کہ ہمارے میل ساتھ والے میل کے در ہیں کیونکہ یہ فیمیل جو ہوتی ہیں دوستو ان میں آواز تو نہیں نکالتی یہ بس آہستہ آہستہ جب ان کا انڈر دینے کا ٹائم آتا ہے تو دوستو یہ کھوڑا کھوڑا جسرا مرگی ایک جگہ بناتی ہے ہلکی ہلکی آواز نکالتی ہے بس ویسے ان کی آواز ہوتی ہے باقی ہمارے سارے بٹیرے ہمیں کو بھی دوستو آگے لے کے جائیں چلو 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 سارے آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں یہ دیکھیں دوستو ہمارا ماسٹر ٹائم کے کونہ سا یہ کونے سے جگہ بھی بنی ہے کیونکہ ہوا کی وجہ سے یہ نہ ہو ہمارا کوئی ایک بٹیرہ باہر ہو جائے اس لئے پہلے ساتھ ساتھ ہم کونٹنگ بھی کر لیتی ہیں چلو 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 کیونکہ یہ ان کا دوستو فرس ٹائم ہے اور یہ گبراہ ہوئے کہ ہمیں کدر نکال دی ہم نے جانا کدر ہے ہمیں ہمارے ساتھ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو وہ دیکھیں دوستو یہ والا بٹیرہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا جو میل ہے یہ دیکھیں یہ والا میل اس کا کلر آج فرس ٹائم میں نے اتنے قریب سے دیکھا ہے ای تنگ یہ ہم نے جو پتھا چھوڑا تھا وہ علیہ نیا کلر نکلے کیونکہ اس کے سر کے بال بھی پورے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمام بٹیرے ساتھ ہوں اور ان کے سر کے بال کمپلیٹ ہوں یہ دیکھیں کچھ آگے جا رہے ہیں ماسٹر ٹینڈ کے کچھ یہ دیکھیں مکمل ہے آپ دوستو ماسٹر ٹینڈ کا جائزہ لیں گے اور ادھر ادھر باگیں گے خوش بھی ہوئے ہوں گے لیکن کچھ جو ہے انہیں ڈھر بھی لگ رہے ہیں یہ دیکھیں گرمی کی وجہ سے اس کمپلوں کیسے کھل رہے ہیں یہ فیمیل ہے ماشاءاللہ سے دوستو ہمارے بٹیرے ڈیلی کے ان کے پانچ ہنڈے آتے ہیں پہلے تو دوستو زیادہ آتے تھے مجھے اب تھوڑی سی گرمی ہوئی ہے اور کچھ فیمیل کے یہ دیکھیں آپ اس طرح کے یہ بنے ہوئے ہیں اندر ہی بند رہ رہے ہیں کہ دوستو یہ دیکھیں آپ کو بتاتا ہوں یہ پاؤں پہ ان کے جو اندر ہی ہیں ان کی پوٹی کی وجہ سے ان کے پاؤں جڑ جاتے ہیں یہ بھی میں ابھی اٹھاؤں گا اور اس کے پاؤں ٹھیک کروں گا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو کافی یہ دیکھیں چلنے میں پروبلم ہو رہی ہے تو یہ ہمارا میل دوستو کافی اچھا کلر ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ اس کے بچے تو دوستو بٹیرے کے پالنے بہت زیادہ مشکل ہے آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور بٹیرے بھی ہے دوستو مجھے خیال آگیا ہے کیونکہ ہم اس بٹیرے کو بھی باہر نکال دیں یہ ہم نے ایک بٹیرہ جو ادھر چوزوں میں چھوڑا ہوا ہے اس بٹیرے کا بھی کیونکہ سب کو ازادی دے دی ہے تو اس کا کیا قصور ہے اس کو بھی پول لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے بٹیرے کے چھوٹے چھوٹے بی بی کیونکہ کافی زیادہ ایکسپائر ہوتے ہیں دوستو اب میں بلپ تو ان کا اون کرتے ہی نہیں ہوں یہ کافی کمزور بھی ہوا ہے اور اس کو بھی نیچے چھوڑ لیتے ہیں دوستو یہ کمزور ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ دیکھیں پتلا بھی لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن اس نے آپ فریمیل دیکھنی ہے اور یہ والا کیج میں بند کرتا ہوں اور اس کیج میں بھی ایک ہم نے بٹیرہ چھوڑا ہوا ہے جو کہ ان کی آپس میں نہیں لگتی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے الگ کیا تھے تو یہ رہیں دوستو یہاں پہ وہ کونے میں یہ ہمارا جو چھوٹا ننہ مونہ ایک ہمارا چیک نکلا تھا نیچے ہم نے بروڈر میں رکھا ہوتا تھا اب مکمل بڑا ہو گیا اور اس کو بھی بیٹ چھوڑتے ہیں کیونکہ آج ہم نے بٹیروں کے مطلب ازادی ان کو دنی ہے تو کیوں نہ سب بٹیروں کو دی جائے اور یہ ریکھیں دوستو اس کو بھی چھوڑ لیتے ہیں ایک ہمارا چوزہ بھی نیچے گر گیا ہے خیر ہم اس کو بھی بعد میں پکڑیں گے تو یہ والا بٹیرہ دیکھیں یہ کافی زیادہ فریش ہے اور بڑا ہوئی ہے مطلب پر سٹ ٹائم اس کے ہمارے سیٹ اپ پہ یہ ریکھیں سر کے وال ابھی ابھی آئے ہیں اور اب مکمل میل کنفرم ہو گیا ہے یہ ریکھیں پر سٹ ٹائم نکلے دوستو آج اور اس کو میں آگے کرتا ہوں تھوڑا سا چلے 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 یہ ریکھیں باہر باگ رہے چھوڑتے ہیں وہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ آج پاس ٹائم ہے باقی بٹیرہ اب مجھے دھونڈنے پڑیں گے یہ ریکھیں کچھ ایک ادھر جا رہے ہیں فیمل ادھر کھڑی ہے اور ایک ادھر بیٹھی ہے کچھ ادھر ہے مطلب پورے ماسٹر ٹینڈ میں دوستو انہوں نے اپنا مطلب بیرہ جمال ہی ہے اور جس طرح لگ رہے ہیں جنگلی محول بن گئے وہ انڈے کے پاس ہی کھڑی ہوئی ایسے لگ رہے ہیں کہ جنگل میں جیسے اس نے انڈا دی ہے لیکن اتنا بڑا انڈا تو دوستو ہمارے بٹیرے دینے سے رہے ہیں ان کے چھوٹا سا انڈا ہوتا ہے دورس والا انڈا ہوتا ہے ابھی یہ کیونکہ میں نے کاؤنٹنگ کرنی اور واپس میں نے اپنے کیج میں بھی ڈالنے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو ایک اور نیوز دینی ہے کہ میں نے کچھ بجیز میں جو نیچے انڈے پھینکتے ہیں وہ یاد ہوگا آپ کو میں نے شاپر میں انڈے کلیک کیے تھے تو اس میں دو انڈے بالکل ٹھیک تھے جو کہ میں نے انکیو بیٹر میں رکھے تھے دو یہ تین دن بعد دوستو وہ فٹائل ہیں اور انکیو بیٹر میں میں نے ان کی کینلنگ کی تھی مطلب کہ ان میں بچہ بان رہا ہے ہمارے لیے اب وہ آگیا ہے مطلب نیا ہم نے کہ ان بچوں کو پا لیں گے کیسے تو ہمیں بجیز کو لونی میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا چھوٹے کوئی چیکس نکلے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم ان کو چھوڑیں گے تو دوستو نیکس ویلوگ میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس بجیز کے بچے آنے والے ہیں انشاءاللہ کنلنگ کر لیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں میرا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آجا گا یہ دیکھیں ہمارے بٹیرے کس طرح ابھی تو مجھے یہ ڈار لگ رہے کہ میں چلوں ہی مت کیونکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں میں آ جائیں اور ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر آ رہے ہیں تو دوستو اگر ہمارا آج کا ویلوگ پسند آئے تو دوستو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل فینسی ان ویلوگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کس بات کا انتظار ہے یار جلدی سے سبسکرائب کر لو اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ